ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز آج ہے منڈے 6 نومبر 2023 اور میں ایک قوک سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی موٹیویشن کے لیے اس وقت لندن میں شام رات کے جو ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے میں نے جو بنائی تھی ویڈیو آپ کے لیے مارکٹ فورکاسٹ مارکٹ انالیسز کی ویڈیو جو کہ میں نے ویکنڈ پہ لانچ کی تھی اس ہفتے کے لیے اس میں میں نے جو پیر آپ کو بتایا تھے ان میں سے تین جو ہے وہ ٹریڈز میں نے آج خود لی ہیں وہ سیٹ اپ ان کے کنفرمیشنز جب مجھے نظر آئے تو میں نے وہ ٹریڈز لی تو میں قوک سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ ان مارکٹ انالیسز کی جو میری ویڈیو ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو بہت ہی عجیب بات ہے فری کے اندر جو اتنا زبردست یہ آپ کے لیے ایک کام میں کرتا ہوں اور اس کا اتنا زبردست ریزالٹ ہے وہ اب آپ دیکھئے گا ذرا اس قوک سی ویڈیو کے اندر یہ جب صبح میں یہاں پہ مارکٹ لندن اوپن سے پہلے میں نے چارٹ جا کے اوپن کیے تو اس وقت یہ میں سائٹ پہ کرتا ہوں جی بی پی جے پی وائی کا آپ میری مارکٹ انالیسز ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں اس کے اندر میں نے جی بی پی جے پی وائی کا بھی یہ سارے سٹرکچر جو ہیں یہاں پہ ابھی تک یہ جو لائنیں وغیرہ اور یہ جو میں نے مارکنگز کی ہوئی ہیں یہ ویسی کی ویسے موجود ہیں تو میں نے اس کے اندر اس کا انالیسز کیا تھا اور اگزیکٹلی جو ہے وہ جب یہ تھوڑا سا پول بیک کے بعد میں نے یہاں سے اس بائے کے اندر داخل ہو گیا جی بی پی جے پی وائی کا حالانکہ تھوڑا سا اور میں زوم ان کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آئے تو تھوڑا پہلے اگر میں مارکٹ میں چارٹ کھولتا تو یہاں سے بیٹر انٹری ہو سکتی تھی یہ 30 منٹ کے ٹائم فریم کی اوپر میں نے انٹری لی اور یہاں سے میں نے یہ جب کینڈل کلوز ہوئی تو میں نے یہاں پہ انٹری لے لی کیونکہ میرا انالیسز اس حوالے سے بلکل ٹھیک تھا کہ یہ مارکٹ مزید اوپر جانے کا چانس ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دور کر کے اس کا سٹاپ لوس رکھا تاکہ بریدنگ سپیس مل جائے اگر تھوڑی سی اور نیچے آئے تو سٹاپ لوس تاکہ اچھے فاصلے پر ہو اور جو اس کا ٹی پی تھا وہ میں نے ادھر لیفٹ پہ ہائر ٹائم فریمز کے اوپر دیکھ کے اس حساب سے میں نے ٹی پی رگا دیا اس کی دیٹیلز میں میں نہ جاؤں گا کیونکہ وہ ساری چیزیں میں نے پہلے ایکسپلین کی ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہی یہ مارکٹ یہاں پہ کچھ دس گیارہ کے بارہ جو ہے پپس تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ یہاں پہ جو ہی یہ بارہ تیرہ پپس پروفٹ میں گئی تو میں نے اپنی بیشتر ٹریڈ جو ہے وہ نائنٹی پرسن ٹریڈ بند کر کے اور سٹاپ لوس جو ہے اس کو میں نے کر دیا بریک ایون پہ موف اور باقی جو ٹریڈ تھی تھوڑی سی پوزیشن میری اس کو میں نے رننگ میں جانے دیا اور وہ پھر ٹریڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً اوورال نائنٹی پپس اوپر گئی ہے یہ ٹریڈ جی ہاں تقریباً نائنٹی پپس اور میں نے پھر اپنی جو چھوٹی سی پوزیشن تھی وہ بھی اچھے خاصے پروفٹ کے اوپر یہاں پہ لے جا کے اوپر کہیں جا کے بند کر دی تھی وہ بھی تو یہ بڑا زبردست پلی آؤٹ کیا جی بی بی جے پی بائی نے اس کے بعد ایک اور جو میں نے اپنے مارکٹ انالیسس کے اندر ٹریڈ بتائی تھی وہ تھی ایو ایس ڈی کیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں میری مارکٹ انالیسس کی ویڈیو کے اندر جا کے اور ابھی آگے ویک سارا پڑا ہوا ہے اس میں اور بہت سارے پیئرز میں نے انالائز کیے تھے آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا اچھا جی یہ آورلی ٹائم فریم کے اوپر یہ میں نے انالائز اس کو کیا تھا اس کے بھی تھرٹی منٹ کے اوپر جو ہی یہ والی جو کینڈل ہے میں اس کو سائیڈ پہ کرتا ہوں ذرا یہ والی کینڈل یہاں پہ جب کلوز ہوئی ری ٹیسٹ کر کے اس سٹرکچر کو تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ مارکٹ جو ہے وہ مزید یہاں سے نیچے جا سکتی ہے تو میں یہاں سے اس کینڈل کے کلوز ہونے کے بعد میں مارکٹ میں داخل ہو گیا اور تقریباً مارکٹ جب نیچے گئی آپ کہہ لیں کہ چودہ پندرہ پیپس میں نے اپنی بیشتر ٹریڈ جو ہے وہ بند کر کے سٹاپ کو بریک ایمن پہ موو کر کے تو تھوڑی سی نائنٹی پرسنٹ ٹریڈ بند کر دی تھی ٹین پرسنٹ میں نے چھوڑ دی جو کہ پھر واپس جا کے اور یہ فیصلہ سے ہی ثابت ہوا جو کہ پھر بریک ایون سٹاپ جو ہے وہ چھوٹی پوزیشن نے ہٹ کار کے زیرو پہ وہ والی چھوٹی پوزیشن بند ہو گئی لیکن میں نائنٹی پرسنٹ پروفیٹ اس میں سے بھی نکال چکا تھا اس سے پہلے اس کے بعد کیڈ سی ایچ ایف کی میں نے ایک اور ٹریڈ لی جیسے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو سائیڈ پہ موو کرتا ہوں اچھا جی یہ ٹریڈ جو ہے وہ میں نے لی تھی اس کینڈل کے اوپر ٹھیک ہے جی تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچے یہاں سے لی جا سکتی تھی لیکن میں نے جب اس کو دیکھا تو اس وقت یہ یہاں پہ تھی تو میں نے اس کو یہاں سے ٹریڈ کے اندر داخل ہو گیا اور سٹاپ لاؤس جو ہے وہ اس کا پریویس میں نے لو کے اوپر رکھا اور ٹی پی اوپر رکھی اچھا یہ ٹریڈ جو ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا اب سائیڈ پہ کروں تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آئے یہاں سے میں انٹر ہوا تھا تھوڑی سی یہ اوپر گئی تو صحیح لیکن اس کے بعد اس نے نیچے آنا شروع ہو گئی اور یہاں پہ جب یہ تین کینڈلز لگتار نیچے کی طرف ڈوجی کینڈلز بنی ہیں تو مجھے اور بار بار یہ اوپر جا کے نیچے آ رہی تھی تو مجھے یہ لگا کہ یہ کچھ مزہ اس میں نہیں آ رہا تو میں نے آپ یوں سمجھیں کہ یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں تقریبا یہ ٹریڈ جو ہے وہ میں نے بند کر دی تقریبا چار پانچ پپس لاس کے اندر میں نے یہ ساری جو پوزیشنز ہیں پہلے میں نے ہاف لاٹ کلوز کیا اور پھر جب میں نے دیکھا کہ مزید نیچے جانا شروع ہو گیا تو میں نے دوسری ہاف بھی بند کر کے تو چار پانچ پپس اس کے میں نے لاس کے اوپر بند کر دیا تو اوورال جو ہے وہ میری میرا دن جو ہے وہ میرے اپنے ہی انالیسس جو میں نے مارکٹ انالیسس ویکنڈ کے اوپر کیا تھا اس کے حساب سے بہت زبردست میرا منڈے کا سٹارٹ ہوا ہے دو بڑی میں نے ونز آصل کی ہیں اور یہ چھوٹی سی میں نے ٹریڈ رسک مینج کیا اس کے اندر اور آپ دیکھیں گے یہ بعد میں پھر مارکٹ کافی نیچے چلی گئی اور اگر میں اس کو یہاں پہ آہ ڈیسیجن نہیں کرتا ہے اس کو بند کرنے کا تو یہ بہت زیادہ نیچے لاس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہاں تک آئی ہوئی ہے اور مزید نیچے جا رہی ہے تو یہ اس کے نیچے سٹاپ لاس کرنے کا چانس بھی موجود ہے تو یہ میرا جو پروفٹ دوسری دو ٹریڈ سے تھا وہ کھا جاتی تو اس طرح سے یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ میں میڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کو ان سے فائدہ حاصل ہو آپ کو کچھ ٹریننگ حاصل ہو اور آپ مارکٹ انالیسس کا جو فری میں میں ویڈیوز آپ کے لیے بناتا ہوں اور پھر ان کے ریزلٹ بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ ان سے سیکھیں اور اپنی ٹریڈنگ کو بہتر کریں اور پروفٹ کمانے کی طرف جائیں ٹریڈرز آنٹیل نیکسٹ ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا